بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریہ سے ہوں گے میں ہوئی شاہ خان اور آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کا دانے دار حلوہ جس کی میرے پاس کافی فرمائش تھی تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف فلیم کو ہم نے کر دیا ہے آن میں نے رکھ دیا ایک پتیلہ اس کے اندر میں نے لیا ہے تین کپ پانی اور ڈیڑھ کپ میں اس کے اندر ڈالنی چینی اس کا ہم شیرہ بنائیں گے دوسری طرف ہم نے ایک اور پان لے لیا ہے اور اس میں ڈالی ہے ڈیڑھ کپ سوجی کانٹیٹی آپ یاد رکھے گی گا میجرمنٹ کہ جتنی سوجی اتنی چینی اور اتنا ہی گھی گھی آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں تو بنے گا آپ کا پرفیکٹ حلوہ سوجی کو ہم ویڈاوڈ گھی یا آئل کے تھوڑی دیر بھونیں گے جب اس کی خوشبو تھوڑی آنے لگے گی تو ہم تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے اس میں بھونیں گے شیرے کو آپ پکنے دیجئے ایک طرف جب تک ہماری سوجی بھون رہی ہے شیرے میں میں ڈال دوں گی تین سے چار الائچیاں تھوڑ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تاکہ اچھے خوشبو آئے تھوڑی سی خوشبو آنے لگی میرے پاس سوجی کی تو میں اس کے اندر تھوڑا ڈال رہی ہوں گھی گھی کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ بھونیے گا جتنی سوجی اتنی چینی اتنا گھی یہ پرفیکٹ ایک میجرمنٹ ہے لیکن میں گھی تھوڑا کم لوں گی میں ایک کپ لے رہی ہوں گھی آپ کی مرضی ہو تو آپ برابر لے سکتے ہیں ورنہ ایک کپ بھی ٹھیک ہے جس کپ سے آپ سوجی لیں گے اسی سے آپ چینی نہ پیے گا اور اسی سے آپ گھی لیجئے گا اور پانی شیرے میں جتنی چینی اس سے ڈبل پانی لیا جاتا ہے اس سے پرفیکٹ شیرہ بنتا ہے سوجی میرے پاس بھون رہی ہے میں اس کو براؤن کلر دوں گی بھننے کے خوشبو آ رہی ہے میرے پاس سوجی کی مزیدار سی جب سوجی بھون جائے گی اچھی طریقے سے تو میں اس کے اندر یہ اپنا شیرہ ڈالوں گی شیرہ میرے پاس اُبل رہا ہے اور شیرہ میرا ریڈی ہو گیا ہے سوجی بھی دیکھیں میری تقریبا میری سوجی بھون چکی ہے جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے وہ کلر آ جائے گا تو میں اس کو سٹوپ کر دوں گی بھوننا میں نے اس کو سٹوپ کر کے اوہ شیرہ اس میں ڈال دیا ہے شیرہ ڈالتے ہوئے میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا کیونکہ یہ دونوں چیزیں گرم تھی تو میرے پر چھنٹے آ رہی تھیں تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو آپ فلیم کو آف کر دیجئے یا اس کو سلو کر دیجئے شیرہ میں نے تمام کا تمام اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں میڈیم سے تھوڑا سلو آنچ پہ اس کو میں پکنے دے رہی ہوں اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اس میجرمنٹ سے آپ بنائیں گے تو آپ کے حلوے میں کبھی بھی گھٹانے نہیں بنیں گی یہ زبردست سا ایک زبردست سا اس کا سٹریکچر آئے گا اور دانے دار سا آپ کا حلوہ بنے گا پھولا پھولاوہ ایک ایک دانہ اس کا زبردست سا ہوگا ٹرائی کیجئے آپ ایک طرف میں نے لیے ڈرائی فروٹس آپ چاہیں تو ایسی ڈال دیجئے گا میں تھوڑے سے گھی میں اس کو کرسپی کر کے اس کے اوپر ڈالوں گی سوچی بہت سے لوگ تھوڑی پتلی بناتے ہیں تھوڑی گاڑی ہوتی ہے کسی کی اور کسی کی تھوڑی سی نارمل ہوتی ہے تو یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا تھیک رکھنا چاہتے ہیں سوچی کو دیکھیں کتا دانے دار سا حلوہ ہمارے پاس ابھی سے ہمارے پاس آگیا ہے تیار ہوگئے ہمارا حلوہ آپ کو اس سے زیادہ پکانا ہے تو آپ وہ بھی پکا سکتے ہیں میں اس کو نارمل رکھوں گی آپ اس سے بھی گاڑا کرنا چاہے حلوے کو تھک کرنا چاہے تو آپ کر لیجئے گا کیوڑا ڈال دیا ہے میں نے چند ڈروپ چھا لیں اس کے اندر مکس کر لیں اس کو اچھی طریقے سے اور یہ ہمارا ہوگیا ہے بہترین سا حلوہ بن کے تیار دانے دار سا حلوہ ہمارا سوچی کا ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا کریں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی مزیدار سا سوچی کا حلوہ ہمارے پاس ہوگئے ہیں ریڈی ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سا سوچی کا حلوہ